اسلام علیکم دوستو مجھے ندیم خلجی کہتے ہیں دوستو ابھی بھی کچھ نا سمجھ لوگ کچھ انجان لوگ یا پھر کچھ منافق لوگ عرش شریف کی جو موت کو عرش شریف کی شہادت کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں ان کو متنازہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں عرش شریف نے اپنی جو جان کی بازی لگائی ہے وہ اس ملک کے لئے نہیں دی بلکہ وہ پارٹی کے لئے دی ہے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ابھی آپ کو پتہ جو واقعہ ہوا ہے عرش شریف کا جو ماسک لگایا گیا ہے کچھ لوگوں نے جو عرش شریف کا ماسک لگایا ہے ان کے انصاف کے لئے ان کے قاتلوں کو دھوننے کے لئے آپ کو پتہ کیا ہوا ہے کتنا ہنگامہ ہوا ہے دوستو میں نے بتایا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اس کی روح ڈونتی رہتی ہے اپنے دشمنوں کو ڈونتی رہتی ہے اور شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کی منافقت کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عرش شریف نے جو شہادت دی اپنی جان کی بازی جو لگائی ہے وہ تو پارٹی کے لئے کی ہے تو آپ وہ سمجھے کیوں گا وہ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو حیف ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کی سوچ کے اوپر دوستو سب کو پتا تھا عرش شریف نے جو ہے نا ایک تو ان کا خون کا بھائی بھی فوجی تھا ان کا باپ بھی فوجی تھا اور انہوں نے ہمیشہ اس ادارے کی فوج کا جو ادارہ تھا ہمیشہ ان کی عزت کی ہے ان کی بڑائی بیان کی ہے ہمیشہ وہ تو ان کا بندہ ہی تھا عرش شریف تو خود ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا فوج کا بندہ تھا اور اس نے یہ سوال ضرور اٹھایا تھا کہ آخر یہ اس ملک پہ اصل میں کس کا قبضہ ہے کون اس ملک کو کنٹرول کر رہا ہے کون ہے جو کہ حکومتوں کو لاتا ہے یا گراتا ہے کون ہے کون ہے کس کے کہنے پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ تو ان کے سوال اٹھایا تھا تو اس میں میرے خیال میں کوئی پارٹی والی بات تو نہیں ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا تو وہ انجانے میں کر رہے ہیں یا وہ منافقت کر رہے ہیں اچھا مزی کی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں دوستو یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی کمپرومائز کر لے میں آپ کو بڑی دل سے بھی بات کر رہا ہوں حقیقت بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی موت پہ کمپرومائز کر لے وہ خموش ہو جائے عمران خان لیکن یاد رکھیں لیکن پوری پاکستانی قوم کب اس پہ خموش نہیں ہوگی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیں جسر نے کہا تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو ماف کر دوں گا ہو سکتا ہے خان صاحب تھوڑی خموش ہو جائے لیکن دوستو جو عرش شریف جو ہے اس پوری قوم کو جگا گئے ہیں ان کو بتا گئے ہیں کہ ابھی ہمیں حقیقی آزادی چاہیے ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو چکی ہیں بلکہ شاید وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کب کس کو اٹھا لیا جائے کب کس کو پکڑ کے بند کر دیا جائے کب کسی کے جسم پر ٹورچر کر دیا جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے دوستو یاد رکھو کوئی بھی عمران خان بھی کمپرومائز کر سکتا ہے کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے لیکن ممکن ہے وہ کر لے لیکن یہ قوم نہیں کرے گی سب کو پتا ہے عشر شریف نے یہ جان کس لے دی ہاں کسی اندھے کو نہیں پتا کسی بے وقوف کو نہیں پتا تو اس کام کیا کر سکتے ہیں